یہ جو تھوڑا سا مودین ہے تھوڑا سا جو رکھا ہوگا ہے نا ہلکا ہاتھ وہ صرف عرب کی وجہ سے ہے یہ جو دبائی اور ایدردن کا پیسہ لگا ہوگا ہے نا یہ صرف اس کی وجہ سے اسرائیل بھی اسی طائب کا کچھ کام انجام دے رہا ہے اسرائیل کو بھی جو ہے وہ امریکہ کے سننی چاہیے مگر اسرائیل بھی وہی کام کر رہا ہے وہی غلطی کر رہا ہے اور یہ تو نشانی ہے یہ تو ہونا ہے اپنی انوالمنٹ انڈین حکومت کی افغان طالبان کے ساتھ ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے یقین کوئی بہت بڑی پلاننگ ہے اگر آپ نے پڑھا ہو نعمت اللہ شاہ کو غیر اور سے تو انہوں نے ایک بڑا گہرہ جملہ استعمال کیا ہے کہ غیرت مند افغان اٹھیں گے تو ابھی جس حساب سے ہندو مشریکوں کے ساتھ مل کر کے افغان طالبان اپنی حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں تو اس پر قائد عظم نے کہا لیکن تم گاندی کو تو بڑھ دیتے ہو کیا وہ سننی ہے تو مولویز سارے لا جواب ہو گئے لیکن یہ کہ انہوں نے پھر بھی گاندی صاحب کی جو ہمایت تھی وہ چھوڑی رہی آج وہ مسلمان جو ہیں کھڑے ہیں کانگریس کے ساتھ مجبوری میں اور یہ جو کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں بی جی پی کے ساتھ جو شدت پسند ہندو ہے اور یہی مودی آج کھڑا ہوا ہے اسلام علیکم پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کشیدہ نہیں ہو سکتے پاکستان کا برادر ملک ہے افغانستان اور اس وقت تو طالبان کی حکومت ہے تو طالبان جو ہے وہ پاکستان کے بالکل حمایت میں ہوں گے اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہے ماں جا کر چائے پی کر کے بھی آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بڑا یہ گہرا تعلق ہے دوستانہ ہے یعنی کہ بہت ایسی باتیں لوگوں نے پھیلائی اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو فتح ہو گئی اور امریکہ جو ہے وہ شکست کھا گیا یہ ساری باتیں انہوں نے لوگوں نے کی لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو لوگوں کی وہ ساری باتیں جو لوگ پاکستان میں رہنے والے اور انڈیا میں بھی رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہے جیسا انہوں نے سوچ رکھا تھا یہ بلکل اپوزٹ ہوتا جا رہا ہے معاملہ اور میں نے اس پر پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور 13 ستمبر کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی چیز میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے بہت جلد جنگ کا شکار ہو سکتے ہیں آپس میں کیونکہ بیک سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کی ہے اچھا بیک سپورٹ انڈیا کی ہے لیکن امریکہ نے کوئی شکست دینے والا افغانستان یا افغان طالبان نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے یعنی کے بخل سے کوئی ستہائیس دسمبر کو جو ہے وہ انہوں نے انتھنی بلنکن نے جو ہے وزیر خارجہ امریکہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہیں خطاب کر رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ہم افغانستان سے اپنی فوج کو واپس نہیں بلاتے تو ہم بیک وقت میں دو جگہ پر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ہمارے لئے دشوار ہوتا دوسری جگہ کونسی وہ ہے یوکرین تو انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین میں کس طریقے سے ہم مقابلہ کرتے ریشیا کا اور ہم دو جگہ انگیج ہو جاتے تو اس لئے ہم نے اپنی فوج کو افغانستان سے واپس بلائے تو اب یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ دی افغان طالبان نے شکل دی تو وہ تو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایسا ناممکن ہے کیونکہ امریکہ کے پاس وہ محلک ہتیار تھے اور ہیں کہ وہ اگر پہاڑوں پہ مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور یہ بات سب کو پتا ہے آج جدید ٹکنالوجی ہے اور بقول امریکہ کے افغانستان کے اندر جو طالبان موجود تھے وہ تقیباً ستر ہزار قریب ان کے جنگجو تھے جبکہ بقول طالبان کے کہ ہم دھائی لاکھ کے قریب تھے تو دو دھائی لاکھ لوگ جو میدانوں میں رہتے ہیں انہیں مارنا اور وہ بھی اتنے جدید ہتیاروں سے مارنا امریکہ جیسے ملک کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی جبکہ پوری دنیا اس کی سپورٹ کر رہی تھی وہ بچے کیسے اور انہیں مارا کیوں نہیں گیا تو بات سیریسی ہے کہ امریکہ کی پلاننگ تھی اس نے چھوڑا اور انہیں محلت دی اور اس کے بعد جب امریکہ وہاں سے نکلا تو یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ تھی افغانستان میں انڈیا مودی سرکار بی جے پی وہاں پر گھسی اور اس نے گھسنے کے بعد جو پہلے سے گھسی ہوئی بھی تھی مزید طالبانوں کی حکومت کے ساتھ مزید اس نے اپنے نیٹرک کو اسٹروم کیا اور اس کے بعد اب وہاں پر وہ باقیدہ ترقیاتی کام وہاں پر کروا رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کے آئے دن بیانات آ رہے ہوتے ہیں جتنی انوالمنٹ انڈین حکومت کی افغان طالبان کے ساتھ ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے یقین کوئی بہت بڑی پلاننگ ہے پھر اس کے بعد افغان طالبان کا پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی والا محول اب بنتا جا رہا ہے مستقل اور جو بارڈر پر آئے دن ہو رہا ہے ابھی پچھلے کچھ ایک دو مہینے سے جو سٹارٹ ہو گیا تو وہ بھی ساپ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے یعنی پہلے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اب ایسا ہو رہا ہے ہو نہیں سکتا ہو رہا ہے اور وہ ہونا شروع ہو گیا اور یہ ساری نشانیاں آہ غزوہن کی ظاہر سی بات ہے غزوہن کی نشانیاں ہیں اور غزوہن کی نشانی کیا ہے کہ بھئی آہ اوپری حصہ بالائی حصہ جو ہے گلگت بلتستان اور کے پی کے کا جو بالائی حصہ ہے آہ وہ سارا کا سارا جو ہے آہ میدان جنگ بنے گا اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ آہ لشکر بھی نکلیں گے اور وہ غزوہن جو پھر انڈیا کے اندر حالات بگڑیں گے مگر پہلے جو حالات خراب ہوں گے وہ اوپری حصے کی ہوں گے اسی اطراف کی ہوں گے اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے اندر معاملات جو خانہ جنگی جیسے پیدا ہو جائے گئے اس کے بعد جو ہے وہ آہ سمجھے غزوہن ہن کہا گیا اور اس کے اندر صرف آہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی لشکر جو ہے وہ آہ آہ افغانستان سے آئے گا تو وہ اپنی غلط فہمی کو بھی دور کر لیں کہ صرف افغانستان سے لشکر نہیں آئے گا افغانستان سے لشکر نکلے گا افغان اٹھیں گے اس میں یہ لفظ بھی ہیں کہ افغان اٹھیں گے تو غیرت مند افغان اٹھیں گے اگر آپ نے پڑھا ہو نعمت اللہ شاہ کو غیر اور سے تو انہوں نے ایک بڑا گہرا جملہ استعمال کیا ہے کہ غیرت مند افغان اٹھیں گے تو ابھی جس حساب سے ہندو مشرقوں کے ساتھ مل کر کہ افغان طالبان اپنی حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بگاڑ رہے ہیں تو یعنی کہ اس میں اسلامی اور مذہب تو کہیں شامل ہی نہیں ہے نے اس میں تو بالکل ایک عجیب پیسہ شامل ہو گیا ہے اس کے اندر تو وہ جو غیرت مندی والی بات نعمت اللہ شاہ نے کی تھی تو یقینا کہیں نہ کہیں وہ فیکٹر وہاں پر موجود ہوگا جو افغانستان میں ہوگا وہ اٹھے گا اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے کہ ایران سے لوگ آئیں گے عرب سے لوگ آئیں گے ترکی والے آئیں گے اور وہ آ کر کے جو ہے ہندوستان کو فتح کریں گے یا وہ آ کر کے جو ہے وہ غزمہین کی جنگ لڑیں گے تو یہ بات جو ہے واضح کرتی ہے کہ افغانستان اور جس طرح کے حالات اب بنتے جا رہے ہیں اور اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ لڑنے والا کون ہے کون کس کے ساتھ مل کر کس سے لڑنے والا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں اور پچھلے دھائی سو سال دو سو دھائی سو سال جب سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے ساری تو پاکستان اس خطے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو دو گروہ ایسے ہیں یعنی کہ ہمارے اگر فرقے دیکھیں تو چار فرقے ہیں مشہور جو بڑے معروف فرقے ہیں مسلمانوں میں ایک ایک سنی ہے ایک ہیہ ہے اس کے بعد ایک دیوبند ہے اور ایک اہل حدیث ہے تو یہ جو چار فرقے ہیں سنیوں کے اندر ایک اکثریت سبقہ جو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے وہ ایک بریلوی مسلک جسے کہلیں پاکستان اور انڈیا میں اسے بریلوی مسلک کہا جاتا ہے باقی دنیا میں اسے سوفی ازم والے سنی کہا جاتا ہے اچھا یہاں پر جو ہے سلفی ازم والے سنی جو ہے وہ آپ کہہ لیتے ہیں اہل حدیث کو بھی اور دیوبند بھی اس کے اندر شمار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس مزارات سے کچھ ادھر ہوتے ہیں اور کچھ نام آننے والوں میں ہوتے ہیں مگر اب میں کسی کا نام نہیں لیتا مگر میں بینہ نام لی اشارہ کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پچھلے دو ڈھائی سو سال پہلے چلے جائیں وہاں سے دیکھیں جب سے یہ دو تین فرقے جو بنے دو فرقے خاص طور پر جو ایک عرب میں بنا جس کے بعد انہوں نے جو ہے حالات پیدا کیا اور سارے کے سارے جو ہے وہ عثمانی سلطنت کو توڑا اور سارا کچھ کیا اسی طریقے سے ایک فرقہ جو ہے وہ ہندوستان میں وجود میں آیا جس نے پورے اس پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں اور جب قائد عظم محمد علی جینا پاکستان بنا رہے تھے تو اس وقت جب انڈیا کے تمام مسلمان بھارت کے سارے مسلمان ہندوستان کے مسلمان سارے ایک جگہ جمع ہو گئے اور قائد عظم پر متفق ہو گئے تھے تو اس وقت اس فرقے کے علماء نے اس دارالعلوم کے علماء نے آ کر کے مخالفت کر دی تھی کھلے کھل لم کھلہ اور آج بھی کرتے ہیں تو وہ سب کے سب جا کر کے کھڑے ہو گئے تھے گاندی کے ساتھ جس پر بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ قائد عظم نے ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے مسٹر جینا آپ کو ووٹ نہیں دیتے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آپ جو ہے وہ شیعہ ہیں تو یہ شک کیا ہے مطلب آپ شیعہ ہیں وہ تو ہے قائد عظم محمد علی جینا شیعہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے سننے لیتے مگر ہے وہ شیعہ تھے محمد علی اور جینا اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی پورا ہوئی تھا بلا وجہ ان کو سننی میں ڈیکلیئر کیا جاتا ہے خیر انہوں نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں تو اس پر قائد عظم نے کہا لیکن تم گاندی کو تو ووٹ دیتے ہو کیا وہ سننی ہیں تو مولویز سارے لا جواب ہو گئے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی گاندی صاحب کی جو ہمایت تھی وہ چھوڑی نہیں آج بلکل اسی ہی جیسا ماحول بنا ہوا ہے انڈیا کے اندر کہ وہی دارولوم ہیں اور وہ بی جی پی کے ساتھ کھڑا ہے موڈی کے ساتھ کھڑا ہے باقیدہ انہوں نے پوری سپورٹ کی تھی دوہزار اٹھار ہے جب الیکشن ہو رہے تھے تو موڈی کی حکومت کو فل سپورٹ کی تھی پورا اعلان کیا تھا اور جبکہ پوری مسلمان برادری جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ کھڑی ہو گئی کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا تھا اس وقت وہ کانگریس کے ساتھ مسلمان کھڑے تھے اور مسلمان جو ہے وہ قیدہ آزم کے ساتھ کھڑے تھے 1947 سے پہلے اور یہ کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے کانگریس کے ساتھ گاندھی کے ساتھ آج وہ مسلمان جو ہے کھڑے ہیں کانگریس کے ساتھ مجبوری میں اور یہ جو کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں بی جی بی کے ساتھ جو شدد پسند ہندو ہے اور یہی مودی آج کھڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ تو افغانستان کے اندر پوری طالبان حکومت کے ساتھ جو اتنی سپورٹ کر رہا ہے اتنا پیسہ لگا رہا ہے تو تاریخ اپنے آپ کو دھورا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں تو یہ دو فرقے ایسے ہیں جو بنے تو انہوں نے جہاد کے نام پر جہاد جہاد کے نام پر ایسے کارنامے انجام لیے ہیں کہ جس سے نہ امریکہ کا کچھ بیڑا غرق ہوا ہے نہ یورپ کا کچھ بیڑا غرق ہوا ہے نہ اسرائیل کا کچھ بیڑا غرق ہوا ہے ہاں مسلمانوں کے ممالک کے اندر مسلمانوں کا ضرور بیڑا غرق ہوا ہے کیونکہ مسلمانوں کے ممالک میں جو انتشار جو تباہی جو کچھ پھیلایا گیا وہ ان کے پیشے اگر آپ دیکھیں گے تو جہادی مائنسیٹ تھا اور وہ کون تھے وہ لوگ تو اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ظاہر سے بات ہے مسلم ممالک کے جو حکمران تھے یا جو مسلم ممالک تھے وہ تو فنڈ نہیں کر رہے تھے تو فنڈ کون کر رہا تھا یقیناً کوئی نہ کوئی فنڈ کر رہا تھا اور جو فنڈ کر رہا تھا تو وہ فنڈ کرنے والوں کے اندر یا تو پیسے والا ہوگا کوئی بندہ اپنے مطلب کے لیے فنڈ کر رہا ہوگا یا پھر کوئی اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے فنڈ کر رہا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے امریکہ تھا پیچھے اور دوسری تنظیمیں تھی جو خود ہی بنا رہی تھی خود ہی کما رہی تھی اور خود ہی فنڈ کر کے پروموٹ کر رہی تھی اور اس سے ہی مسلمانوں کو مار کر کے بھی فائدہ اٹھا رہی تھی تو یہ حالات تو بننے ہیں بھائی افغانستان اور پاکستان کے حالات بگڑیں گے انڈیا کے اندر تو حالات بگڑنے جا رہے ہیں جنوری کے بعد سے آپ انڈیا میں تبدیلی ہی تبدیلی دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور بہت برے حالات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اگرم ڈیولپ ہوں گے کیونکہ جس دن عرب کے اندر حالات بگڑے جو کہ نظر آ رہے ہیں مزید بگڑنے والے ہیں تو عربوں کے اوپر سے امریکہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے اب کیونکہ ہمیں جو عربوں نے جو ہے وہ خود اپنا آہ ہاتھ جو ہے وہ ان سے اپنے سر سے ان کا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے رہیشیا کے بلوک میں شامل ہو کے جبکہ پالنے والا بنانے والا امریکہ ہی کا انہیں تو انہیں اس کے بلوک سے نکلنا نہیں چاہیتا وہ نکل گئے آہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اور وہ کسی مذہب کی نام پہ نہیں نکلے پیسے کے نام پہ نکلیں گے انہوں نے کہا ہم زیادہ پیسہ ملے گا ہم ہم اتنے خود مختار ہو چکے ہیں اب ہم بنا سکتے ہیں تو جب وہ یہ سوچ کر کے جب وہاں سے چائنہ اور ریشیا کے بلوک میں جائیں گے تو امریکہ کی سپورٹ ہٹ رہی ہے آہ اسرائیل بھی اسی طائب کا کچھ کام انجام دے رہا ہے اسرائیل کو بھی جو ہے وہ امریکہ کے سننی چاہیے مگر اسرائیل بھی وہی کام کر رہا ہے وہی غلطی کر رہا ہے اور یہ تو نشانی ہے تو ہونا ہے تو جب وہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو حالات بگڑیں گے ان کے لیے تو اس کے بعد یہاں پر جو عربوں کا اور جو انڈیا کی وجہ سے جو عربوں کی انڈینز اتنے مہا پر کام کرتے ہیں وہ اثر و رسوخ ختم ہوگا نا تو انڈیا کے حالات مزید بھی گڑنا شروع جائیں گے کیونکہ بہت بڑی لیبر ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو انڈیا عرب میں کرتا ہے عرب انڈیا میں کرتا ہے وہ ساری چیز خود بخود جو ہے وہ آہ آہ آٹ ہو جائے گی ہل جائے گی اور اس کے نتیجے میں جو پھر انڈیا کے اندر فسادات شروع ہوں گے یہ جو تھوڑا سا مودین ہے تھوڑا سا جو رکھا ہوگا ہے نا آہ ہلکا ہاتھ وہ صرف عرب کی وجہ سے ہے یہ جو دبائی اور ان کا پیسہ لگا ہوگا ہے نا یہ صرف اس کی وجہ سے ہے ورنہ وہ ہلکا ہاتھ اقتم سے ہٹ جائے گا اور یہ دیکھ لیجئے گا آہ وقت کی بات ہے زیادہ دن دور نہیں ہے آہ جیسے جیسے ہوتی جائے گی تبدیل ہی ویسے ویسے چیزیں واضح ہوتی جائیں گی تیرہ ستمبر کو جب کہہ رہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان آمنے سامنے ہو سکتے ہیں تو لوگ مذاب اڑا رہے تھے آہ یعنی جب پاکستان انڈیا آہ افغانستان سے امریکہ نکلا تھا اس وقت کہا کہ بھئی یہ امریکہ خود سے گئے تو لوگ مذاب اڑا رہے تھے کہ نہیں آرہی یہ تو کوئی اتنی شکرز تھی اور آپ تو بس مخالف ہو آہ لیکن آج وہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں انتھرنی بلنکن کا بیان واضح ہے اور جو حالات جس طرح بنتے جا رہے ہیں وہ بھی واضح کر رہے ہیں سبات کو تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی جائیں گی مگر یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بلکل صحیح ہو رہی ہیں یہ ٹائم لائن ٹائم فریم کے مطابق جو ہو رہی ہیں بلکل صحیح ہو رہی ہیں کیونکہ ایسا ہی ہونا تھا اور ہر بات وہ واضح ہوتی ہے کہ یہ ہر بات اس بات کی وضاعت کرتی ہے کہ حضرت مہنی کا ظہور بہت ہی جلد بہت ہی جلد بہت ہی جلد قریب ہے موسیقی